اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے کہ بینہ نکتے والے لڑکیوں کے نام بتائیے جن کے معنی بھی اچھے ہوں چلیے میں آپ کو گیارہ نام بتا دیتا ہوں جلدی سے اور یہ گیارہ نام جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارے اسلامی نام ہیں اور ان کے معنی بھی بہت اچھے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بچوں کے اچھے معنی والے نام رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کی بہت تاقید بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن بچوں کو ان کے ناموں کے ذریعے سے اور ان کے والد کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا اس لئے اپنے بچوں کے اچھے معنی والے اسلامی نام رکھا کرو اور سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ بچوں کے نام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صحابیات یا پھر ازواج متاہرات یا پھر بزرگان دین کے ناموں میں سے رکھا کرو تاکہ ان ناموں کے اثرات ہمارے بچوں کی زندگی کے اوپر بھی پڑھیں اور یہ ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام تجویز کرے چلی اب بڑھتے ہم پہلے نام کی طرف سب سے پہلا نام ہے آدلہ، عائن کے ساتھ آدلہ اس کے معنی ہے عدل و انصاف کرنے والی دوسرا نام ہے آسیمہ، سوات کے ساتھ آسیمہ اس کے معنی ہے بچانے والی تیسرا نام ہے راہیمہ، بڑے ہا کے ساتھ راہیمہ اس کے معنی ہے رحم کرنے والی مہربان چوتھا نام ہے الماس، آخر میں چھوٹا سین ہے اس کے معنی ہے ہیرہ، سب سے آلہ سفید یا کسی اور ہلکے رنگ کا جوہر یہ اس کے معنی ہے پانچوہ نام ہے سو ایمہ، سوات کے ساتھ سو ایمہ اس کے معنی ہے روزہ رکھنے والی چھتا نام ہے صالحہ، یہ بھی سوات کے ساتھ ہے اور آخر میں بڑھا ہا ہے اس کے معنی ہے نیک عورت، شریف نفس عورت ساتوہ نام ہے سمورہ، چھوٹے سین کے ساتھ سمورہ اس کے معنی ہے ببول کا درخت آٹوہ نام ہے حورہ، بڑے ہا کے ساتھ حورہ اس کے معنی ہے گورے رنگ کی عورت نوہ نام ہے دعامہ، عین کے ساتھ دعامہ اس کے معنی ہے ایک ستون جس کے اوپر عمارت کھڑی کی جائے دسوہ نام ہے طالعہ، تو ایک ایسا طالعہ اس کے معنی ہے نکلنے والی، ظاہر ہونے والی گیاروہ نام ہے مادیہ، آخر میں بڑھا ہا ہے مادیہ، اس کے معنی ہے تعریف کرنے والی تو یہ میں نے آپ کو گیارہ نام بتلا دیئے ہیں بینہ نکتے والے اور یہ سارے اسلامی نام ہیں اور ان کے معنی بھی اچھے ہیں بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد بچیوں کے یہ نام رکھے جا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سبی عزرات کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم